السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے تسکیرت الاولیاء حضرت الشیخ فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 234 اس میں میں آپ کو باپ 34 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طراب بخشی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب واقعات آپ خرائصان کے عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہوئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ چالیس حج کرنے کے ساتھ ساتھ عرصہ دراز تک کبھی آرام نہیں کیا لیکن ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر ہی نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ بہت سے ہورے آپ کے جانب متوجہ ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ذکر الہی سے ہی پرست نہیں میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں لیکن ہوروں نے کہا کہ جب آپ کی عدم توجہ کا علم دوسری ہوروں کو ہوگا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے یہ سن کر دار ہو گئے جنت نے جواب دیا کہ یہ اس وقت قطعی متوجہ نہیں ہوں گے ان سے تو بس روزیں محشر جنت میں ہی ملاقات ہو سکے گی ابن زلہ کا قول ہے کہ میں نے بے شمار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے لیکن میری نظر میں چار بزرگوں سے زیادہ عظیم المرتبت کوئی بزرگ نہیں گزرے ان میں پہلا درزہ حجت ابو تراب کا ہے پھر جس وقت آپ مکہ معظمہ میں پہنچے تو بہت ہی خوش ہوا خورم تھے جب میں نے پوچھا کہ کھانے کا کیا انتظام ہے فرمایا کبھی بسرا کبھی بغداد اور کبھی یہی کھا لیتا ہوں حالات جب اپنے اہبہ میں کوئی عیب دیکھتے تو خود توبہ کرتے ہوئے مزاہدات میں اضافہ کر دیتے فرمایا کرتا کہ میری ہی نحوست کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہوا مردین سے فرمایا کرتے ہیں کہ ریا کا کوئی کام نہ کرنا ایک مرتبہ آپ کی کسی مرد پر ایک ماہ کا فقہ گزر گیا اور اس نے استراری حالت میں مہج خربوجے کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے تصوف خاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے تو خدا سے یہ عہد لیا ہے کہ میرا ہاتھ حرام شہ کے زانب نہ بڑھے گا فرمایا کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ جنگل میں مجھے انڈا روٹی خانے کی خواہش ہوئی میں راستہ بھول کر ایک ایسی جگہ چاہ پہنچا جہاں کچھ اہل کافلہ شور و غل مچا رہے تھے مجھے دیکھتے ہی لپٹ کر کہنے لگے کہ اسی نے ہمارا سامان چرایا ہے یا کہہ کر میرے اوپر مسلسل چھوڑیوں سے وار کرتے رہے لیکن بوڑھے نے مجھے شناکت کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ چوری نہیں کر سکتے یہ تو بہت بڑے بزرگیں یہ سن کر جب سب معافی کے خواستگار ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے تکلیف کا شکوا اس لیے نہیں کہ آج میرے نفس کو خوب ذلت کا سامنا ہوا پھر اس بوڑھے نے اپنے گھر میں لے جا کر میرے سامنے انڈا روٹی پیش کیا جب مجھے کھانے میں کچھ تعمل ہوا تو ندائے گیبی آئے کہ تجھے خواہش کی سزا مل گئی اب کھانا کھا لے لیکن تیرے نفس کی خواہش سزا پائے بگر کبھی پوری نہیں ہوگی ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ سب کو پینے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی اور سب نے آپ سے ارچ کیا چنانچہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھیل دی جہاں سے اسی وقت ایک نہرزاری ہو گئی حضرت ابو ابو العباس سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ سہرہ میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ کے ایک مریدین مرید نے پیاس کی شکایت کی چنانچہ جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں مارا ایک چشمہ نمودار ہو گیا پھر دوسرے مرید نے ارس کیا کہ میں تو آپ کھوروں میں پانی پینے کا خواہش مند ہو آپ نے اس کی فرمائش پر جب زمین پر ہاتھ مارا تو بہت خوبصورت سفید رنگ کا پیالہ نکل آیا بیت اللہ تقوی پیالہ ہمارے ہاتھ ساتھ رہا آپ نے حضرت ابو العباس سے پوچھا کہ آپ کے مریدین کے کشف و کرامات کے متعلق کیا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بہت کم افراد اس پر یقین لگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو صحیح نہ سمجھنے والا کافر ہے ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں تاریخ رات کے اندر ایک بہت خوفناک قدع اور حبشی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم جن ہوئے انسان اس نے الٹا مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم کافر ہوئے مسلمان جب میں نے کہا کہ مسلمان ہوں تو اس نے کہا کہ مسلمان تو خدا کے سبب کسی سے نہیں ڈرتا اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اگائی بھی تنبیہ ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو بلا سواری اور ذات راہ کے جنگل میں سفر کرتے دیکھ کر خیال کیا کہ اس سے زیادہ خدا پر کسی کو اعتماد نہیں ہو سکتا جب میں نے اس کی بے سر و سامانی کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ خدا کو ساتھ رکھنے والے کے لئے کسی شائع کی ضرورت نہیں ہوتی فرمایا کہ میں نے تیس سال تک نہ کسی سے کچھ لیا اور نہ دیا لوگوں نے ارش کیا کہ اس کی وضاحت فرما دیجئے تو آپ نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے دعوت دی لیکن میں نے قبول نہیں کیا اس جمع میں مسلسط چودہ دنوں تک فاقہ کشی کرتا رہا فرمایا کہ بندہ اے صادق وہیں ہیں جو عمل سے قبل گی لذت عمل کو محسوس کر لے اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں لذت عبادت مزمر ہے فرمایا کہ تین چیزوں سے ان سے مزرد رسان ہیں اول نفس سے دھوم زندگی سے اور سوم دولت سے فرمایا کہ سکون و راہہ تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہیں فرمایا کہ واصل اللہ ہونے کے ستر مدارز ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ توقل ہے اور ادھنا درجہ اضابت اور توقل کا محفوم یہ ہے کہ خدا کے دینے پر شکر ادا کرے اور نہ دینے پر صبر کرے لیکن ہمہ وقت اس کی یاد میں گھوم رہے فرمایا کہ خدا نے علماء کو صرف ہدایت کے لئے تخلیق نہیں کیا فرمایا کہ خدا نے علماء کو صرف ہدایت کے لئے تخلیق کیا ہے سے مستگنا ہونا ہے اور فقر کا مقہوم ضرورت مند ہونا ہے استگنا کسی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو فرما دیجئے آپ نے جواب دیا مجھے تو خدا سے بھی حاجت نہیں اس لئے کہ میں تو اس کی رضا پر خوش ہوں اس حالت میں چاہے رکھیں فرمایا کہ درگیش کو جو مل جائے وہی اس کا کھانا ہے اور جس سے جسم دھاپا جا سکے وہی لباس ہے اور جس جگہ مقیم ہو وہی مکان ہے وفات آپ کے پردہ بسرہ کے سہرہ میں ہوا آپ پردہ بسرہ کے سہرہ میں ہوا انتقال کے برسوں بعد جب وہاں سے کوئی کافلہ گزرا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں سوٹا لیے کبلہ روح کھڑے ہیں خوشک ہے مگر اس کے باوجود کوئی درندہ آپ کے پاس نہ پھٹکتا تھا مگر انتظرہ